خواتین ساتھ میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پہ صدیوں سے میں نے نہیں سنا کہ کسی عورت کے اوپر کبھی مقدمہ بناو یا کسی عورت کو کبھی تھانے یا کچھینی جانا پڑاو کیونکہ عورت کی عزت خاندان اور علاقے کی عزت خیال کی جاتی ہے جو غرط مند قومیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کی عزت کرتی ہیں مجھے گدر ٹو کے کچھ ٹریلرز دیکھنے کا اتفاق ہوا اور کچھ میں نے اس کو دیکھا آپ اندازہ کیجئے کہ قوم زمین کے اوپر سب سے تھی 1.4 بلین لوگوں کی قوم اس کو پاکستان کے ساتھ جب کچھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے پرپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو عورت کا استعمال کرتے ہیں یہ بزاتے خود یہ بتاتا ہے کہ کس طرح بزدل لوگ ہیں یہ یعنی ایک عورت ہی ملی ہے وہ فلم کے اندر بھی آپ کو ایک عورت ہی ملی ہے جس کو دکھانا ہے کہ آپ آئے اور پاکستان سے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئے میں جو سنی دیول صاحب ہیں میں سمجھتا تھا یہ پنجاب کا بیٹا ہے کیونکہ یہ دھرمندر کا بیٹا ہے میں نے ان کی پہلی فلم کے بارے میں یہ کہا تھا اور بڑا آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہندو اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب جب سکھوں کا اور پاکستان کے جو پنجابی ہیں سب ان کے درمیان پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کرتے ہیں مکاری کے ساتھ اس فلم میں اس طرح پھر جب سنی دیول پاکستان جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندو آیا ہے ہندوستان سے میں نے کہا تھا کہ جتنا پرپاگنڈا یہ کرتے ہیں اس میں یا تو کیریکٹر سکھ کا دکھاتے ہیں یا ایکٹر سکھ دکھاتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو جو انہوں نے یہ چیزیں دکھاتے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کس قدر پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں یعنی ایک طرف دو ہزار سکھئر کلومیٹر کے اوپر چینہ نے قبضہ کر لیا اور دوسرے پوری قوم پوری قوم کوئی لفظ نہیں بولتی ایک لفظ نہیں بولتی کہ یہ ہمارا علاقہ چھوڑو گے یہ بھی نہیں بولتے مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ کیا یہ علاقہ چھوڑ دو گے اور دوسری طرف آپ گدر ٹو جیسی فلمیں بنا کے نفرت کے بیچ بوتے ہو اور یہ شو کر رہے ہو کہ ہمارا ایک جو بھی ہے وہ ایک پورے پتہ نہیں ہزاروں کو بھگا کے لے جائے گا اور تباہ کر دے گا اور وہ خوف ان کے اوپر ہے اور وہ اتنا بہادر ہے خواتنی زواتہ آپ کے لیے فیکچولی ایک بات بتا دو کہ پاکستان کی پاپولیشن اور انڈیا کی پاپولیشن کو اگر آپ موازنہ کریں تو آج بھی ایک پاکستانی کے مقابلے میں کم از کم چھے ہندوستانی ہیں اس حساب سے جیسے یہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ ایک ہزاروں کو مار سکتا ہے تو پھر تو ہمیں تو یہ کوئی دس دفعہ پچاس دفعہ تباہ کر چکے ہوتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ ابھی نندن ہمارے پاس سے برامد ہوتا ہے ہماری چائے پی کہ وہ کہتا ہے چیز فنٹاسٹک آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان پر اٹیک کر سکیں آدھا کشمیر آج بھی ہمارے پاس ہے ایک انچ آپ واپس نہیں لے سکے مگر یوز جو کیا گیا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پنجابیوں کو کیوں یوز گیا سکھوں کو کیوں یوز کیا جاتا ہے سکھوں کا جو پیار ہے پاکستان کی طرف اور پنجاب اپنے پنجابیوں کی طرف جو ہمارا ایک خون ہمارا ایک کلچر ہمارا ایک سب کچھ ہے اس کو یہ توڑنے کی اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے آن گراؤنڈ چکے ان کو سپورٹ نہیں ملتی تو یہ فلم کے ذریعے اس طرح کے میڈیم کے ذریعے یہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں سکھ ایک بہادر قوم ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتی تو یہ ہندو ڈریکٹر یہ ہندو اسٹیبلشمنٹ انہی کیا ایک ایک ایکٹر لے کے ایکٹنگ کے نام پہ نفرت پھیلانے کے لیے ایک سکھ کو استعمال کر رہے ہیں اس پرپاگرڈا کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اپنے لوگوں میں میرے پاس بہت سارے بچے جب نئے آتے ہیں انڈیا سے تو ان کو میں مسلمانوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مسلمانوں کے حوالے سے ان کے خیالات بہت ہی ایکسٹریم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے مسلمانوں اور پاکستان کے حوالے سے وہ بہت ہی نیگٹیو ہوتا ہے یہ فلم اپنی جگہ ایک مثال ہے کہ دشمن کس قدر بزدل مکار اور جھوٹا ہے اپنا اپنے دوستوں کا خود خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی پھر خدا حافظ